پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس ایک سو اٹھاسی ہمارے پاس ایک سو اٹھاسی ووٹ ہیں انتخاب کے روز پانچ لوگ غیر حاضر ہو گئے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونٹتے پھریں گے رانہ سناولہ کا صرف پانچ سیٹوں کے فرق کا بڑا دعویٰ عمران خان جیت کے باوجود دھاندلی کا وحویلہ کرنے میں مصروف شفاف انتخابات کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ اداروں کو بلیک میل کر کے اپنی بات نہیں منبا سکتے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس پنجاب کے زمنی لیکشن کے بعد کی صورتحال پر غور حکومتی اتحادی آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی شرکت بھی متوقع بڑے فیصلوں کا امکان نون لیک کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی بلا لی گئی پنجاب اسمبلی میں فال کردار اور آئندہ کے لاحی عمل پر مشابرت ہوگی نون لیک پنجاب کا زمنی الیکشن کیوں ہاری وجوہات پارٹی قیادت کے سامنے رکھتی گئیں کارکنوں نے مخالف جماعتوں سے آنے والے منحرف افراد کو قبول نہیں کیا پارٹی اہدے داروں اور پرانے ٹکٹ ہولڈرز نے انتخابی مہم کے لیے جان نہیں لڑائی پیٹرولی مسنوات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے جلتی پر تیل کا کام کیا پولنگ سے دو روز قبل پیٹرول سستہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا رپورٹ وزیراعظم کے زیر سدارت اجلاس میں پیش شروع دن سے ہی حکومت لینے کے خلاف تھا نواز شریف کی تحادی رہنماؤں سے گفتگو نون لی کی قائد آصف زرداری اور مولانا فزدو رحمان کا ٹیلی فون اکرامتہ پنجاب کے زمنی الیکشن میں شکست کے اسباب کا جائزہ عوام نے مہنگائی اور پیٹرولین قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا تینوں رہنماؤں کا اعتراف چیف الیکشن کمیشنر نے پنجاب میں نون لیگ کو جتوانے کی پوری کوشش کی سکندر سلطان راجہ فوری استیفاتیں اتوار کے روز ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال ہوا ہمارے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا گیا اگر عام انتخابات بھی ایسے ہی کرانے ہیں تو بہران میں اضافہ ہوگا حالات خراب ہونے کا خدشہ بھی رہے گا شفاف الیکشن ہی بہتری کا واحد راستہ ہے الیکشن کمیشن پر حملے کی وجہ وہ دھادلی نہیں جو ہوئی ہی نہیں یہ فورن فنڈنگ کے فیصلے کا خوف ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں انہیں منظر عام پر لانا نا گزیر ہے ای سی پی کیس کا فیصلہ جل سنائے مریم نواز کا ٹوئیٹ امران خان کے الزامات بے بنیاد حقیقت سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتا رہا ہے رہے گا ترجمان کا ردعمل زمنی الیکشن میں فتح تحریک انصاف کا جارہانہ انداز میں اپنا بیانیاں جاری رکھنے کا فیصلہ امران خان کے زیرے صدارت کور کمیٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور مستقبل کے لاحے عمل پر مشاورت پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے کمیٹی بنانے کا فیصلہ پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ پرویز الہی کی زیرے صدارت مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس دونوں جماعتوں کے عراقین کو بائیس جلائے تک لاہور میں رہنے کی ہدایت زمنی الیکشن میں کامیابی بڑا سرپرائز امران خان کی بھرپور جدوجہت کے نتیجے میں فتح حاصل ہوئی صبح سپیکر کا اظہار خیال شہباز حریف صرف سی ڈی اے کے وزیراعظم رہ گئے سملیاں توڑ کر آم انتخابات کا اعلان کیا جائے شیخ رشید کا مطالبہ لاہور کے لکشمی چوک میں نون لیگ کا سیاسی جنازہ نکلا پنجاب کے زمنی الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی عوام مسلم لیگ کے سربراہ کی پریس کانفرنج نون لیگی حکومت قانونی حیثیت کھو چکی شفاف انتخابات ہی آگے بڑھنے کا آئینی راستہ ہیں سپریم کورٹ بار کا اعلامیاں موجودہ حکومت کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے بار نے کوئی اعلامیاں جاری نہیں کیا صدر احسن بھون کی ترتید اور پنجاب کے عوام نے سر فخر سے بلند کر دیا اب کراچی والوں کی باری ہے قوم نے ثابت کر دیا بے وقوف بننے والی نہیں موجودہ حکمرانوں نے تین ماہ میں ہی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان کے پاس مسائل کے حلقہ کوئی پلان نہیں علی زیدی کی تنقید موسیقی